اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی لائف سٹوری آف منصور قیس نمبر انیس ماسٹر شانگ لی سے جدائی ماسٹر شانگ اور نین تارا نے ایک اٹھا کھانا کھایا کچھ دیر وہ آپس پر باتے کرتے رہے پھر ماسٹر نے نین تارا کو آرام کرنے کا کہا یہ کہہ کر ماسٹر باہر چلے گئے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک واک کرتے تھے واک ختم کر کے وہ واپس کمرے کی طرف آ ہی رہے تھے کہ انہیں ہلکی سی چیخ سنائی دی جیسے کوئی زخمی ہو کر گرا ہو ماسٹر جلدی سے برامدے سے باہر نکلے اور تیزی سے چائنیز انجنئرز کی رہائشکہ کی طرف دوڑے یہ جنوری کا مہینہ تھا اور پہاڑی علاقے میں سرشام ہی سردی پڑ جاتی ہے اس لیے سارے چائنیز اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے اور ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے تھے کیمپ کیر گرد حفاظت کے لیے لوہے کی خاردار تار لگی ہوئی تھی اور سیکیورٹی کے لیے مختلف مقامات پر پوسٹیں بنی ہوئی تھی جن میں گارڈز موجود رہتے تھے مرکزی داخلی دروازے پر بھی سیکیورٹی موجود رہتی تھی مگر اس وقت وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ماسٹر کو چانک خطرہ محسوس ہوا انہوں نے کچھ سپائیوں کو رہائشی بلڈنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ان میں سے دو لمبے تگڑے سیاہ پوش ایک دروازے کے سامنے پہنچے اور دروازے کو زوردار لات ماری اور دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داہل ہو کر فائرنگ کرنے لگے ان کی گنوں پر شاید سلنسر لگے ہوئے تھے کیونکہ فائرنگ کی آواز نہیں آئی مگر چائنیز کی آخری چیخوں کی آواز سنائی تھی اور وہ بھی سیاہ پوش اندر آ گئے اور باری باری رہائشی کمروں میں داہل ہو کر فائرنگ کیر کے چائنیز انجنئرز کو مارتے رہے ماسٹر تیزی سے بھاگے اور اندھیرے میں چھپتے چھپاتے برامتے کے کونے پر پہنچے اور وہاں جو سیاہ پوش باہر کھڑا تھا اس کو گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور زوردار سائیڈ چاپ اس کی گردن پر ماری جس سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ماسٹر نے اس کی پسٹل پکڑ لی اور اندر کمرے میں گسے ہوئے دہشتگرد کے سر کا نشانہ لے کر ٹرگر دبا دیا اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا ماسٹر نے اندر داہل ہو کر دیکھا تو کمرے میں تین چائنیز کی لاشیں پڑی تھی جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا ماسٹر کو باہر باتیں سنائی دی انہوں نے باہر نکل کر برامتے میں کھڑے دونوں دہشتگردوں پر بھی فائر کیا وہ دونوں بھی وہیں ڈیر ہو گئے لیکن تھوڑے دور کھڑے دہشتگرد ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے ماسٹر کی طرف فائرنگ کی مگر ماسٹر جلدی سے ایک ستون کے پیچھے ہو گئے ماسٹر نے پسٹل کی میکزین نکال کر چیک کی تو وہ خالی ہو چکی تھی صرف پسٹل کے چیمبر میں ایک گولی تھی ماسٹر نے ستون کے ایک سائٹ سے دیکھا اور ایک دہشتگرد کی طرف فائر کیا اور سامنے اندھیرے کی طرف چھلانگ لگا دی وہ دہشتگرد ہوشیار تھا پیچھے ہو گیا اس نے دوسرے ساتھیوں کو ماسٹر کو گہرنے کے لیے آواز دی اس کی آواز سن کر ماسٹر نے اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی مگر اس شخص نے ساس روک لی ماسٹر کو یقین ہو گیا کہ یہ سیکرٹ سوسائٹی اور ڈوگما کے لوگ ہیں اور یوگا کے ماہر ہیں ماسٹر چھپتے چھپاتے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے کیونکہ اب انہیں نین تارا کی فکر لاحق ہو پڑی کی اجانک ماسٹر کی چھٹی حس کام کر گئی اور وہ نیچے ہو گئے ایک تیر سن سناتا ہوا ان کے بلکل سر کی اوپر سے گزرا اور سامنے دیوار کے ساتھ جا ٹک رہا ماسٹر نے جان لیا کہ کسی نے ایرو شوٹر سے ان پر فائر کیا ہے اور اس شخص نے نائٹ گاؤگلز بھی لگا رکھی ہیں ماسٹر ایک ستون کے پیچھے ہو گئے اب ان پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی تمام فائر ستون کے گر لگ رہے تھے جس سے ماسٹر نے سمجھ لیا کہ کم از کم چار لوگ ان پر فائر کر رہے ہیں اور تمام کے تمام نے نائٹ گاؤگلز پہنے ہوئے تھے فائرنگ کی آواز سن کر نین تارا نے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر چیک کیا اسے ماسٹر ایک ستون کے ساتھ کھڑے نظر آئے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر رکھی تھی ماسٹر نے اس کے کمرے کا لوکنگ ہینڈل کھولنے کی کوشش کی آواز سن لی ماسٹر نے اسے کہا کہ دروازے سے ایک سائٹ پر ہو کر کھڑی ہو ایسا نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ فائر ہو اور اس کی ذات میں آ جائے اور باہر مت نکلنا ماسٹر کو اندازہ تھا کہ نین تارا کے کمرے کی پچھلی طرف کھڑکی ہے اگر وہ کمرے میں داخل ہو جائیں تو نین تارا کو بچا کر پچھلی طرف سے نکل سکتے ہیں انہوں نے پوری سپیڈ کے ساتھ بھاگ کر جمپ لی اور نین تارا کے کمرے کی طرف چھلانگ لگائیں دروازہ چونکہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور دروازے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اندر گز گئے ان کے پیچھے فائر آیا گولیاں دروازے کے ساتھ ٹکرائیں مگر ماسٹر محفوظ تھے انہوں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑے اور کھڑکی کا سلائڈنگ گلاس ایک طرف کر کے باہر دیکھا باہر اندھیرہ تھا وہ پہلے خود باہر نکلے اور ساتھ ہی نین تارا کا بازو پکڑ کر باہر کینچ لیا اور اسی طرح بازو پکڑتے تیزی سے جھک کر آگے بڑھنا شروع ہو گئے ان کے پیچھے کمرے میں فائرنگ ہو رہی تھی سامنے سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی لیکن وہاں دونوں گارڈز مردہ حالت میں موجود تھے انہوں نے نین تارا کو اندر کھڑا کیا اور ایک گن خود اٹھا لی اور دوسری لوڈ کر کے نین تارا کو دی کہ جیسے ہی کوئی سامنے آئے تو انہوں نے ٹریگر دبا دینا ہے وہ اسے تسلی دے کر باہر نکلے ماسٹر کی آنکھیں اب اندھیرے میں کافی معنوس ہو چکی تھی وہ کرالنگ کرتے ہوئے آگے نکلے ایک جگہ انہیں ایک شیشہ سا چمکتا نظر آیا انہوں نے نشانہ لے کر فائر کیا گولی ٹھیک نشانے پر لگی وہ شوشہ ایک کاغلز کا تھا جو ایک شخص پہنے ہوئے تھا اور اب مردہ ہو چکا تھا ماسٹر نے فائر کر کے جگہ چھوڑ دی ماسٹر نے دوبارہ نشانہ لے کر فائر کیا مگر پرچ کی آواز سنائی تھی شاید اس میں ایک ہی گولی تھی ماسٹر کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑے نیچے زمین پر گھاس تھا جس میں وہ کافی حد تک کیموفلوج تھے وہ دو شخص تھے جو جھک کر چھپتے چھپاتے ان کی طرف آ رہے تھے اب وہ گاغلز اتار چکے تھے جیسے ہی وہ قریب آئے ماسٹر نے شکاری شیر کی طرح دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے زور پر جمپ لیا اور دونوں ہاتھوں سے ایک کی گردن دوبوش لی اور دوسرے کے سر پر کیک مان دی وہ شخص نیچے گر گیا ماسٹر نے اپنے دائے بنجز میں سے ایک شخص کے سامنے سے گردن پکڑی اور دباؤ ڈالا ماسٹر کے ناخون اس کی گردن میں گس گئے اور اس کو پورے زور سے کھینچ کر جھٹکے سے دور اس طرف پھینکا تو اس شاید اس کی شہرک اور گلے کی نالیاں ماسٹر کے ہاتھ میں آگئے دوسرا شخص یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اس نے گن سیدھی کی مگر ماسٹر نے سنگ آر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرولنگ کرتے ہوئے اس شخص کے سامنے جا کر کیک اس کے گن والے ہاتھ پر ماری گن اس کے ہاتھ سے دور کر گئی ماسٹر کھڑے ہو گئے اور اس کی گردن دبوش لی مگر اچانک ایک سنسناتہ ہوا تیر ماسٹر کی کمر میں پیوست ہو گیا ماسٹر نے جلدی سے گھوم کر جس طرف سے تیر آیا تھا اس شخص کو اپنے آگے کر لیا ماسٹر کے دماغ کو جھٹکا لگا وہ سمجھ گئے کہ تیر زہریلہ ہے انہوں نے اسی وقت میرے دوہ دماغ میں آواز دے کر کہا منصور میں نے باوزئی کو کہا کہ وہ نین تارہ کے دماغ میں پہنچے وہ جب نین تارہ کے دماغ میں پہنچی تو ایک شخص اس کو گن کے نشانے پر لے کر اس طرف آ رہا تھا جہا ماسٹر زخمی کھڑے تھے اچانک اس نے آواز دی کہ لڑکی ہمارے کابو میں ہے تم رک جاؤ سامنے سے ایک لمبی اور چوڑے کندوں والی عورت کاندے پر ایرو شوٹر اٹھائے چلتے ہوئے ادھر آ رہی تھی اس نے سیاہ چست لباس پینا ہوا تھا ایک طرف سے ڈوگما ایک چھوٹی سی گن اٹھائے ماسٹر کے سامنے آیا اس عورت نے کہا یہ چائنیز تو بہت خطرناک ہے اس نے ہمارے بہت سارے لوگوں کو مار دیا اس نے نین تارہ کی طرف جاتے ہوئے ماسٹر سے کہا کہ وہ اس شخص کو چھوڑ دے ورنہ نین تارہ کی خیر نہیں ماسٹر نے اچانک اس شخص کی گردن کو پکڑ کر ایک جھٹکہ دیا اور ڈوگما کی طرف پھینک دیا اور کہا یہ لو اس عورت نے اچانک ایرو شوٹر سیدھا کیا اور چلاتے ہوئے ایک تیر ماسٹر کی تانٹ پر مار دیا اور دوسرے ہاتھ سے نین تارہ کے بال پکڑ لی اور انہیں ہاتھوں میں گماتے ہوئے ماسٹر کی طرف جا کر ایرو شوٹر سیدھا کر کے ایک تیر ماسٹر کے پیٹ میں مار دیا اور کہا بدبخت تم نے میرا تقریبا سارا گروپ ختم کر دیا ماسٹر نیچے گر گئے اچانک نین تارہ نے سر کی ایک ٹکر سے اس عورت کی تھوڑی پر نیچے سے ماری اور کہا کمینی عورت بچو گی تم بھی نہیں اور بایاں گھٹنا پوری قوت سے اس عورت جولیہ کے پیٹ میں مارا اس درد سے جولیہ نیچے گر گئی اور نین تارہ کے بال چھوڑ دیئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ باوزئی نین تارہ کے دماغ پر قبضہ جمع کر اس کو لڑوا رہی ہے اس عورت نے ایرو شوٹر ایک طرف پھینکتے ہوئے اٹھ کر کہا تمہیں تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے ماروں گی اور اٹھ کر نین تارہ کو دو پنچ مارنے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہو گی اچانک جولیہ نے نین تارہ کو نیچے سے کیک ماری جو اس کے پیٹ میں لگی وہ درد سے دوری ہو گئی دوری ہو گئی جولیہ نے پوری قوت سے ایک لات اس کے کندے پر ماری وہ اٹھتی ہوئی ماسٹر کے ساتھ جاٹک رہی اور اٹھنا سکی جولیہ اس کی طرف تیزی سے بڑی کہ اچانک نین تارہ نے اٹھتی سے ماسٹر کے پیٹ سے تیر کھینچا اور نیچے ہوتی ہوئی جولیہ کے گلے میں پیواست کر دیا جو اس کے گلے کے آرپار ہو گیا وہ تڑپ کر پیچھے گری نین تارہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا بچوں کی تم بھی نہیں اچانک پیچھے سے ڈوگما نے پسٹل کا زوردار وار اس کی کنپڑی پر گیا اور وہ وہیں گر گئی پھر ڈوگما ماسٹر کی درف دیکھ کر کہنے لگا تم کون ہو جس تھی اتنا پریشان کیا پھر ماسٹر کے چہرے پر تارچ سے لائٹ ماری اور ماسٹر شانگ کو دیکھ کر جلدی سے دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا اچھا ماسٹر شانگ لی تم ہو اس سب اور منصور کے پیچھے مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ہمارے بڑے بڑے دشمنوں میں سے کوئی ہمارے پیچھے ہے واقعی تم نے ہمارا سارا سیٹ اپ برباد کر دیا مگر اب تم کچھ دیر میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے کیونکہ یہ تیر دنیا کے خطر ناک ترین زہر میں جولیا نے بنائے تھے ڈوگمہ بڑے غرور سے کہنے لگا کہ وہ تمہارا شاگرد منصور اور اس کے سب مددگاروں کو بھی میں تمہارے پیچھے جلدی بھیجوں گا ماسٹر کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا تھا ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا میں ان کے دماغ میں رہ کر ان کی سوچوں کے ذریعے ان کو حمد دے رہا تھا کہ اچانک ماسٹر نے اٹھ کر ڈوگمہ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ تیزی سے پیچھے ہو گیا اور ہاتھ سے پکڑ دی پسٹل کو سیدھا کر کے ماسٹر کی چھاتی میں گولی مار دی ماسٹر نیچے گر گئے ڈوگمہ اپنے بچے ہوئے ساتھی کو کہنے لگا نین تارہ کو اٹھا لو اور یہاں سے نکلو ابھی منصور لوگ پہنچنے والے ہوں گے وہ نین تارہ کو اٹھا کر وہاں سے نکل گئے ہم جب چائنیز گیم پہنچے تو گاڑیاں ہی دھی اندر داخر کر لیں اور جہاں ماسٹر گرے ہوئے تھے وہاں سے تھوڑا پیچھے گاڑیاں روک لیں اور دروازہ کھول کر بھاگ کر ماسٹر کے پاس پہنچا اور جا کر ماسٹر کا سر گود میں رکھ لیا میرے پیچھے باوزئی اور کرنل بھی پہنچ گئے باوزئی بہت امت والی تھی وہ سخت پریشان اور دکھ میں تھی مگر روئی نہیں اس نے جا کر ماسٹر کی گردن پر ہاتھ رکھ اور کہا جلدی اٹھاؤ یہ زندہ ہے ان کو اسپتال لے کر جاتے میں نے ماسٹر کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور ان کو لگے تیر توڑ دیئے چانک ماسٹر کی آنکھ کھول گئی مجھے دیکھ کر کہنے لگے تم جاؤ نیندارہ کو بچاؤ میں نے کہا ماسٹر پہلے آپ کو اسپتال پہنچانا ہے ماسٹر کہنے لگے جو کہہ رہا ہوں سنو وہ رک رک کر بات کر رہے تھے مجھے باؤزئی اور کرنل کے آدمی ہسپتال لے جائیں گے تم اور کرنل نیندارہ کے پیچھے جاؤ اور چائنیز انجنئرز کو بھی چیک کرو ان میں سے کوئی زندہ ہو تو ہسپتال پہنچا دو میں تمہارا انتظار کروں گا تمہارے آنے تک مجھے کچھ نہیں ہوگا ہم نے ماسٹر اور باؤزئی کو کرنل کے آدمیوں کے ساتھ ہسپتال بھیجا اور باقی ساتھیوں کے ساتھ چائنیز انجنئرز کی رہائشگاہ پر پہنچے مگر بہت ہی ابتر حالت تھی کمروں میں خون پھیلا ہوا تھا تمام انجنئرز مر چکے تھے کیمپ کے سارے گارڈز مار دئیے گئے تھے کرنل ساتھ ساتھ اپنے افسران بالا مقامی پولیس اور ایمبلنس کے لیے ہسپتال فون کر رہا تھا اور اپنے لوگوں کو اس نے سختی سے ہدایت کی کہ دوگما کی تلاش کرو وہ گاڑی میں نکلا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو بے ہوش ہے مقامی پولیس اور ایجنسی کے لوگ اور ایمبلنس وہاں پہنچ گئی تھی کرنل نے ان کو سختی سے ہدایت دیں کہ میڈیا کے لوگ اندر داخل نہوں اور لاشوں کو سیول ہسپتال کے بجائے میلٹری ہاسپٹل پہنچاؤں کرنل کو وائرلس پر ایک پیغام ملا جس کوٹی پر حمد چھاپا مارنا تھا اس سے تھوڑے دور ایک کوٹی میں ڈوگما کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا کیونکہ اس کوٹی میں کل ہی غیر ملکی لوگ شفٹ ہوئے تھے جو کسی انجیوز کی طرف سے یہاں ریسرچ کرنے آئے اور ان کی سربراہ ایک عورت جولیا تھی میں نے کہا کرنل صاحب یہ وہی جولیا ہے اور اس کے ساتھی تو مر چکے ہیں مگر رہائش کا ڈوگما استعمال کرے گا کیونکہ فیلحال وہ کہیں نہیں جا سکتا کرنل کہا جلدی کرو جب ہم کوٹی کے پاس پہنچے تو کرنل مجھے روکتا رہا مگر میں جمپ مار کر دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف پہنچ گیا اس وقت میں شدید غم اور غصے کی حالت میں تھا میرے دماغ میں دفان چل رہے تھے جیسے ہی میں اندر پہنچا مجھے جھکنا پڑا کسی نے میرے اوپر فائر کیا تھا میں رولنگ کرتا ہوا ایک دراخت کے پیچھے ہوا اندھیرہ کافی تھا اس شخص نے جیسے ہی دوبارہ فائر کیا میں نے اس کو دیکھ کر گولی مار دی میں کوٹھی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا اچانک مجھے پیچھے فائر کی آواز سنائی دی تھرام سے ایک شخص ایک ستون کے پیچھے سے گرا مجھے کرنل کی آواز سنائی دی منصور دیہان سے ہم نے ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے پوری کوٹھی کو چھانا مگر نیچے والا حصہ خالی تھا ہم چھت پر پہنچے تو ایک کمرہ لوگ تھا اس کی کھڑکیوں پر بھی دباؤ ڈالا مگر وہ لوگ تھی میں نے شیشے سے جھانکا تو مجھے دھنلا سا کوئی کرسی پر بیٹھا نظر آیا وہ لباس سے کوئی لڑکی کا حیولہ لگتا تھا میں نے کرنل کو بتایا کوئی اندر ہے کرنل نے لکڑی کا دروازہ توڑنے کے لیے جیسے ہی دروازے پر لات مانے کوشش کی میں نے اسے پکڑ لی اور کہا کہ ڈوگمہ بہت چالباز حرامی ہے اگر یہ نین تارہ ہوئی تو وہ اسے ایسے نہیں چھوڑے گا میں وہیں دھیان میں بیٹھ کے اور آسٹرل پروجیکشن کرتے ہوئے اپنے سیلانی کو بارڈی سے آؤٹ کیا سیلانی کے ذریعے دریاں پہاڑ دیواریں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی میرا سیلانی اندر داخل ہو گیا اور دیکھا کہ نین تارہ ایک کرسی پر بے ہوش بندی ہوئی ہے اور اس پر ایک بم لگا ہوئی مگر بم سے نکل کر تارہیں دروازے کے ہینڈل اور کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی جیسے ہی کوئی کھڑکی یا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا تار کھچنے سے بم کے کیل نکلیں اور نین تارہ کے ساتھ آنے والے بھی مار جائیں میں واپس باڈی میں آیا اور آنکھیں کھول کر کرنل کو ساری سیچوئیشن بتائیں میں نے کہا ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم دروازے کو درمیان سے کار دیں تو اندر داخل ہو سکتے مگر یہاں آری یا کٹر اس وقت ہاں آئے گا اچانک میرے دماغ میں خیال آیا اور کرنل سے اس کی گن پکڑ لی اور دروازے کی اتنی جگہ پر نشان لگایا کہ اتنا دروازے کا تختہ ٹوٹ جائے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے میں نے کرنل کو کہا کہ وہ ہینڈل کو پکڑ کر اپنی طرف کینچ کر رکھے اچانک کہیں کھل نہ جائے اور میں نے دروازے پر لگے ہوئے نشان پر فائر کر کے ساتھ ساتھ فائر کرنا شروع کر دیا کرنل نے پوچھا نین تارہ سائٹ پر ہے میں نے ہاں میں سر ہلا ہے اس طرح فائر کرتے کرتے دروازے پر جو کور نشان بن گیا میں نے دروازے کی اس جگہ پر سیدھے ہاتھ کی چوپ ماری اس جگہ سے تختہ ڈوٹ کر اندر گر گیا پہلے میں اور پھر کرنل اندر داخل ہوئے فائرنگ کی آواز سن کر نین تارہ ہوش میں آ گئی تھی اس نے اسے آواز دے کر تسلی دی کہ میں ہوں جب ہم اندر پہنچے تو وہ بم کی وجہ سے سخت قبر آئی ہوتی اور کانپ رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تسلی دی کہ پریشان نہ ہو میں ہوں تو میں کچھ نہیں ہوں کرنل نے بم چیک کی اور تارے باہر نکال دی پھر بم کو ڈیفیوز کی اور بم کے سٹریپ کھول کر نین تارہ سے دور اٹھا لی میں نے نین تارہ کو اٹھایا اور کندے سے پکڑ کر ہنسلا دیا اور باہر لا کر ایک ٹوٹی سے پانی پلا کر اس کے موں پر پانی کے دو چھیٹے مارے وہ کافی سنبھل گئی تھی کرنل نے کہا لگتا ہے ڈوگما ایک دفعہ پھر فرار ہو گیا اور شکر ہے ہم نے نین تارہ کو بچا رہی ہے میں نے کہا کرنل اوری ماسٹر کی طرف نکالنا ہے کرنل نے وائرلس پر اپنے ساتھیوں کو کوٹھی پر پہنچنے کی تاقید کی اور اپنے دو ساتھیوں کو وہیں چھوڑ دیا کہ کوٹھی کی تلاشی لو اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کی طرف چل پڑا جب ہم ملیٹری ہاسپٹل پہنچے تو کرنل کی وجہ سے ماسٹر کے کمرے تک پہنچتے ہوئے ہمیں چند منٹ لگے ماسٹر کو امرجنسی پر رکھا گیا تھا اور ڈاکٹرز نے انہیں ڈرپس لگا رکھی تھی اور انجیکشن پر انجیکشن لگا رہے تھے ماسٹر کا پورا جسم لیلا ہو چکا تھا جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ سارے جسم میں زہر پہل گیا باؤزئی ہمیں دیکھ کر اٹھی نین تارہ نے اسے بھاگ کر کلے لگایا اور تسلی دینے لگی باؤزئی بہت پریشان لگ رہی تھی میں نے اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا باؤزئی تم تو روحانی ہو بتاؤ نہ میں تیزی سے مڑا آنکھیں کھول کر مجھے پاس پلا رہے تھے میں ان کے پاس بیٹھ کے آیا ان کے موہ سے نکلا منصور باؤزئی دین تارہ میری وسیعت یاد رکھو کبھی مقصد عظیم کو مت مولنا آخری سانس تک مقصد عظیم کے لیے کام کرنا تاکہ آسمانی سلطنت کا قیام ہو اور سپریم گرینڈ ماسٹر میتریہ علیہ السلام اس زمین پر حکومت کریں یہ میری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے میں ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے ساتھ ہوں اس کے بعد وہ اپنے دائیں طرف دیکھنے لگے جیسے کسی کو دیکھ رہے پھر ان کے چہرے پر مسکرات پھیل گئی اور وہ باکمال مسکرات جیسے ان کے چہرے پر ثبت ہو گئی جیسے پوری فضاء میں سکوت تاری ہو گیا اس سکوت کو باؤزئی کی چیخ نے توڑا اس نے زور سے کہا بابا اور ماسٹر کی لاج سے لپٹ گئے